السلام علیکم ویلکم ٹو علی سپورٹ پاکستان اور ساؤتھ ایفریکہ کے درمیان ونڈے سیریز تو ہو گئی ختم اب ہونے جا رہی ہے ٹی ٹوینڈی سیریز اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ فخر زمان اور شرجل خان کی ٹی ٹوینڈی سکوارڈ میں دھماکے دار واپسی ہوئی ہے اور کافی حل چل مچ چکی ہے کرکٹ کے شائقین چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کھلاری اوپننگ کریں لیکن ٹیم مینجمنٹ نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے آج کیسے ویڈیو میں بتانے جارہوں کہ ساؤتھ ایفریکہ کے خلاف ٹی ٹوینڈی سیریز میں کون اوپننگ کرے گا کنفرم خبر بتاؤں گا اس سے پہلے ہمارے چینل علی سپورٹس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ نے کمیل میں بتانا ہے کہ آپ کن دو کھلانیوں کو اوپننگ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں محمد رزوان اور حیدر علی کو دیکھنا چاہتے ہیں محمد رزوان اور فخر زمان کو دیکھنا چاہتے ہیں شرجل خان اور فخر کو دیکھ ہے کمیل میں بتائیں اور پھر ٹی مینجمنٹ کیا فیصلہ کیا وہ بھی میں آپ کو بتانے جارہوں کہ کنفرم خبر جو ہے کہ کون اوپننگ کرے گا اس سے پہلے یہ ساری باتیں تو چلتی رہتی ہے اس سے پہلے اگر آپ ٹی ٹوینڈی سیریز سارے کے سارے اپنے موبائل پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اور ساؤتھ ایفریکہ کی مکمل ٹی ٹوینڈی سیریز اپنے موبائل پر لائیو دیکھنی ہے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا آپ کے سامنے طریقہ کار بھی شو ہو رہا ہے لائیو میچ کا لنک یعنی لائیو میچ سے مراد لائیو اپلیکیشن بہترین اپلیکیشن ہے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا پہلا کم نے بھی پین کر دیا وہاں سے آپ کو ایک لنک ملے گا اس لنک کو اوپن کریں گی یہاں سے آپ کو ایک اپلیکیشن ملے گی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو پھر آپ کرکٹ کے تمام میچ لائیو دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل پر ناظرین آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ محمد رزوان پاکستان کے ٹی ٹوینٹی میں نئے اپنر بنے ہوئے ہیں آج کل وہی یعنی کہ چل رہے ہیں تو اب فقر زمان اور شرجل کانو کی واپسی ہو چکی ہے ٹیم مینجمنٹ کے لئے بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ اپنر کون ہونے چاہیے شائقین تو چاہتے ہیں کہ فقر اور شرجل ہونے چاہیے لیکن ٹیم مینجمنٹ نے کچھ اور ہی سوچ رکا ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ محمد رزوان ٹی ٹوینٹ سکوارڈ ہو ونڈے ہو ی یا پھر ٹیسٹ میڈل میں وہ اچھا کھیل نہیں پاتے ٹیسٹ میں تو کھیل جاتے ہیں لیکن ٹی ٹوینٹی میں میڈل میں اچھا نہیں کھیل رہے تھے ان کو اپنر رہا گیا تو اپننگ میں انہوں نے بہت اچھا کھیلہ نیو جیلنڈ ٹور پر بھی انہوں نے کمال کی بیٹنگ کی اپننگ میں آ کر سنچری بھی بنائی تھی تو محمد رزوان اپننگ میں آ چکے ہیں ٹیم مینجمنٹ نے ان کو کنفارم کر لیا ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سی میں اپننگ ہی کریں گے ان کی یعنی بیٹنگ پوزیشن میں چھیڑ چار نہیں کی جائے گی یعنی ان کو پانچویں یا چھٹے پر نہیں لیا جائے گا بلکہ محمد رزوان ہی اپننگ کریں گے جبکہ جو دوسرے اپنر ہوں گے وہ ہوں گے فخر زمان اور شرجیل خان میں سے ایک یعنی یہ دونوں ایک ساتھ پہلے ٹی ٹوینٹی میں تو بالکل نہیں ہوں گے آگے یعنی میچز کے حالات ریزلٹ کے مطابق دیکھا جائے گا پاکستان جس طرح کے ٹیم مینجمنٹ کو اچھا لگے گا پھر اسی طرح کیا جائے گا آپ سب کو پتہ یہ ہے آج ہی فخر زمان نے لیٹس بیان دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شرجیل خان کے ساتھ اپننگ کروں مجھے اچھا لگے گا شرجیل خان کے ساتھ اپننگ کرنا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹیم مینجمنٹ کن پر اعتبار کرتی ہے کن دو کھلاڑی کو اپننگ میں لاتی ہے ویسے لگ یہ ہی رہا ہے کہ پہلے ٹی ٹوینٹی میں شرجیل خان اور فخر زمان میں سے ایک کھلاڑی ہوگا جبکہ دوس دوسرے اپننر محمد رزوان ہی ہوں گے یہ کنفارم ہی ہے پہلے ٹی ٹوینٹی میں آگے پھر میچوں کی مناسبت سے دیکھا جائے گا میچوں کے ریزلٹ کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون اپننگ کرے گا تو یہ تھی اب تک کی خبر اللہ حافظ